بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم امید کرتا ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے آپ دیکھ رہے ہیں یوٹیوب چینل اور آج میں لے کے آئے ہوں آپ کو میڈیا ٹاؤن اسلامباد میں میڈیا ٹاؤن کا بلوک اے ہے جہاں پہ ہم وزٹ کرنے جا رہے ہیں بارہ مرلا برینڈ نیو ہاؤس جو کہ اویلیبل ہے سیل کے لیے مارکٹ میں یہ گھر جو ہے وہ کیش پہ اویلیبل ہے انسٹالمنٹ پہ اویلیبل نہیں ہے گھر ماشاءاللہ سے خوبصورت اور پیارا ڈیزائن ہوا ہے میری تمام دیکھنے والا سے روکیسٹ ہے کہ ویڈیو کرنلی انڈ تک آپ لازمی دیکھئے گا ایک تو جو گھر کے انٹیریئر ڈیزائن ہے وہ آپ کو میں اس میں فیچرز اس کے دکھاؤں گا اور دوسرا جو گھر کی پرائز ہے وہ بھی ہم اسی ویڈیو کے دوران ہی شیئر کریں گے تو ویڈیو سٹارٹ کرتے ہیں ہم اس کے فرنٹ الیویشن سے فرنٹ الیویشن آپ دیکھ سکتے ہیں ماشاءاللہ سے خوبصورت ویڈر شیٹ پلس جو ہے وہ تائل پلس سٹیلن سٹیلز کی اور گلاس کی جو ہیں وہ اس میں گریلز یوز ہوئی ہیں اور ایلی ڈیز جو آپ دیکھ سکتے ہیں لائٹ جو گھر کے خوبصورتی میں اضافہ کرتے ہیں تو اس کے بعد جو ہے وہ آپ اس کا سٹریٹ آورویو دیکھ سکتے ہیں فولی کارپٹیڈ روڈ ہے بقاعدہ جو ہے وہ آباد ایریا ہے میڈیا ٹاؤن کا بلوک ایک جہاں پہ یہ گھر لوکیٹڈ ہے بھارہ مرلہ اس کی جو ڈیمنشن ہے وہ چالیس ستر ہے فورٹی بائی سیمٹی جو ہے وہ اس گھر کی ڈیمنشن ہے مین گیڈ آپ اس کا دیکھ سکتے ہیں اور اس کے بعد جو ہے وہ اس کا کار ریمپ جس پہ جو ہے وہ تف ٹائل کا استعمال ہوا ہے اس سائٹ پہ اگر ہم آئے تو بجلی اور گیس کا میٹر جو ہے وہ اس میں اسٹالڈ ہے اور گرین ایریا میں جو ہے وہ گاس لگایا گیا ہے اس کے بعد اب چلتے ہیں پورچ میں ماشاءاللہ سے خوبصورت نیچے آپ دیکھ سکتے ہیں فلورن جو ہے وہ ماربل کی ہوئی ہوئی ہے پالش ہوا ہے یہ ماربل اور سامنے آپ وال دیکھ سکتے ہیں اوپر اس کا سیمپل اور سادہ جو ہے وہ سیلنگ ڈیزائن اس سائٹ پہ اگر ہم دیکھیں گیلری آگی ہے اس کی یہاں پہ جو ہے وہ انڈرگراؤنڈ وارٹر ٹینک دیا گیا ہے اور ساتھ میں جو ہے وہ اس کا بور بھی ہوا ہے پانی کا کسی قسم کا پرابلم نہیں ہے سپلائی کے لیے لہیدہ جو ہے انڈرگاؤنڈ وارٹر ٹینک ہے اور یہ اس کا جو ہے وہ وارٹر پانپ بھی یہاں پہ انسٹارڈ ہے تو بارہ مرلہ جو سائز ہوتا ہے بارہ مرلہ یا دس مرلہ اس میں موسٹلی جو ہے وہ سائٹیز کے گھر ہوتے ہیں اس میں ٹو سائٹ گیلری ہوتی ہے لیفٹ اور بیک سائٹ پہ گیلری میں آپ کو ویڈٹ کروا دیتا ہوں گیلری میں جو فلورنگ ہے وہ کمپلیٹ مابل کی ہوئی ہوئی ہے اور والز اور اکسٹیریئر پہ جو ہے وہ کمپلیٹ راک وال کا استعمال کیا گیا جی یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ گھر کی بیک سائٹ ہے گیزر اس میں انسٹالڈ ہے اور بیک سائٹ پہ گرانڈ فلور کے لیے جو ہے وہ لانڈری ایریا بھی یہاں پہ ڈیزائن کیا گیا یہ والز پہ آپ دیکھ سکتے ہیں لیفٹ اور رائٹ کمپلیٹ جو ہے وہ گرافی کا استعمال کیا گیا اب چلتے ہیں گھر کے ویزٹ کی طرف پورچ میں دیکھ سکتے ہیں آپ ایزی لی جو ہے وہ دو بڑی گاڑیاں ہیش بیر کارس جو ہے وہ اس میں پارک ہو سکتی ہیں ایک گاڑی جو ہے وہ اس سائٹ پہ بھی پارک ہو سکتی ہے کمپلیٹ اگر آپ چیک کریں تو تین گاڑیاں ایزی لی اس میں پارک ہو سکتی ہیں انٹرنس کی بات کریں تو دو مین انٹرنس ہے ایک گرانڈ فلور کی ایک اپ پرپورشن کی یہ آپ دیکھ سکتے ہیں تو پہلے ہم چلتے ہیں گراؤنڈ فور کی انٹرنس ہے جی انٹر ہوتی سامنے آپ کو دیکھ رہا ہوگا فلورنگ جو ہے وہ نیچے ٹائل کی ہوئی ہوئی ہے اور اوپر جو ہے وہ سیلنگ ڈیزائن فلور پلین میں آپ کو سمجھا دیتا ہوں میرے رائٹ سائٹ پہ جو ہے وہ ڈرائنگ روم ہے اس سائٹ پہ لیف سائٹ پہ جو ہے وہ انٹرنس ہے اپ پرپورشن کے لیے اندر سے بھی کنیکٹیڈ ہے یہ جو ہے وہ اس کا پاورڈر روم ہے سامنے لاؤنچ ہے اور تری بیڈ رومز ہیں اور اس سائٹ پہ اگر آپ دیکھیں تو یہ کیچن آگیا تو سب سے پہلے میں آپ کو وزٹ کراؤں گا اس کے ڈرائنگ روم کا جی ڈرائنگ روم ونڈو آپ دیکھ سکتے ہیں اور سکیورٹی گلز کے ساتھ فلورنگ جو ہے وہ نیچے ٹائل کی ہے خوبصورت ڈیزائن کے ساتھ اور اوپر آپ دیکھ سکتے ہیں سیلنگ ڈیزائن فانوس کے ساتھ فین بھی جو ہے وہ اس میں اسٹارڈ ہے یہ ہوگا اس کا ڈرائنگ روم جی ورس اس کے بعد موو ہوتے ہیں سامنے کی طرف جو پاورڈر روم ہے جی یہ آپ دیکھ سکتے ہیں فولی ٹائل برک ہوا ہوئے جی لیفٹ سائیڈ پہ سوری رائٹ سائیڈ پہ اگین جو ہے وہ اس کا کچن ماشاءاللہ سے خوبصورت کچن ڈیزائن ہوا ہوئے کبڑز جو ہیں وہ یووی شیٹ کی ڈیزائن کردہ ہیں کاؤنٹر پہ جو ہے وہ ماربل استعمال ہوا ہوئے اور اس سائیڈ پہ جو ہے وہ وینٹیلیشن کے لیے ایک سپیس بنائے گی اوپر تک جو ہے وہ یہ اوپن ہے اور یہاں پہ آپ لانٹری وغیرہ بھی کر سکتے ہیں سپیس دیکھ سکتے ہیں اوپر سے یہ کمپلیٹ اوپن ہے جی ورس واپس آ جاتے ہیں کچن کی طرف برنر اس میں انسٹالڈ ہے جی اب موو ہوتے ہیں سامنے جو ہے وہ لاؤنچ کی طرف یہ آپ دیکھ سکتے ہیں سامنے ٹی وی لاؤنچ ہے بڑی سائز کی جو ہے وہ وینٹیلیشن وینڈو ہے ساتھ سکیورٹی گیلز ہیں اور یہ آپ کو سامنے میڈیا وال دیکھ رہی ہے فلورنگ جو ہے وہ نیچے ٹائل کی ہوئی ہویا ہے اور اوپر سیلنگ ڈیزائن فانوس کے ساتھ اب ہم موو ہوتے ہیں بیڈرومز کی طرف گراؤنڈ فلور پہ جو ہیں وہ تھری بیڈرومز ہیں یہ اس کا بیڈروم فرسٹ اوپر اگر ہم دیکھیں تو سیلنگ ڈیزائن فان انسٹالڈ ہے سامنے وال پہ گلوپ لگایا گیا اور فلورنگ جو ہے وہ ٹائل کی ہے اس سائٹ پہ اگر ہم آئے تو آپ دیکھ سکتے ہیں کبرڈز اور کبرڈز کے ساتھ اس کا ڈیچ باشنوں میں ہے وینٹیلیشن وینڈو یہ وہی اسی سائٹ سے وینٹیلیشن ہے جو آپ من کیچن والی سائٹ دکھائی لانٹری ایریا یہ اس کا واش نوم آگیا اٹیچ اور سی سی کے ساتھ یہ ہو گیا جی بیڈروم فرسٹ اور اس کے ساتھ اب چلتے ہم سیکنڈ بیڈروم میں جی جی اس کا سیکنڈ بیڈروم سامنے آپ دیکھ سکتے ہیں کبرڈز نیچے جو ہے وہ اس کا ڈائل بھرک اور اس سائٹ پہ جو ہے وہ اس کی وینٹیلیشن وینڈو اور ساتھ میں جو ہے وہ اس کا اٹیچ واش نوم یہ اس کا لاسٹ اور تھرڈ پیڈروم اٹیچ واش نوم اٹیچ واش نوم فردر انفرمیشن کے لیے اس گھر کے وزٹ کے لیے یعنی کرسکشن کے حوالے سے معلومات لینے کے لیے ہمارے آپ دیئے کے سیل نمبر پر کونٹیک کر سکتے ہیں اگر میڈیا ٹاؤن کے کسی بھی بلوگ میں آپ کا پلوٹ ہے آپ بائی کرنا چاہتے ہیں یا سیل کرنا چاہتے ہیں تو اس کے بارے میں بھی آپ ہمارے ساتھ انفرمیشن شیئر کرنا کر سکتے ہیں یہ آگے ہم اندر سے چلتے ہیں آپ پرپورشن کی طرف یہ آپ ڈور دیکھ سکتے ہیں اس کا باہر سے ہے مین ڈور ہے اور سٹیرز پر جو ہے وہ جیٹ بلیک کلر کا ماربل جوز ہوا ہوئے اور رائٹ سائٹ پر جو گریلز ہیں وہ سٹیلز کی ہیں جی اوپر آتے ہی ہمارے سامنے جو ہے وہ ڈرائنگ روم ہے اور ساتھ میں اس کے پاورڈر روم ہے اور مزید رائٹ سائٹ پر دیکھیں تو یہ ٹیرز آ جاتا ہے تو پہلے ہم ٹیرز کو دیکھ لیتے ہیں جی ٹیرز پر بھی آپ دیکھ سکتے ہیں کلر جو ہے وہ ٹائل کا ڈیفرنٹ ہے اور ڈیزائن بھی ڈیفرنٹ ہے اور یہ گریل گلاس پلس سٹیلن سٹیلز کی اور سٹیٹ آورویو ٹیرز سے اس سائٹ پہ بھی اس کی گیلری ہے چھوٹی سپیس کے ساتھ یہ لیفٹ سائٹ پہ اور بیک سائٹ پہ جیسے گراؤنڈ فور پہ ڈیزائن کی گئی ہے وہ سائز بڑا ہے اور یہاں پہ اوپر سائز چھوٹا ہے یہ ٹیرز کے بعد ہم چلتے ہیں اندر یہ سٹیرز اوپر جا رہی ہیں ممٹی پہ ڈیزائن کی ڈاپ اور پاوڈر ہو مکمل چوہے وہ ڈبل جونٹ ڈیزائن ہو آو ہے علاہدہ سے آپ رینٹ آورٹ بھی کرنا چاہیں کوئی ایک پورشن رینٹ آورٹ بھی کر سکتے ہیں پراپر دونوں پورشن رینٹ آورٹ کرنا چاہتے ہیں تو وہ بھی ہو سکتا ہے یہ اسکلجی ڈرائنگ رہا ہوں اپر پورشن کا سیلنگ ڈیزائن آپ دیکھ سکتے ہیں فانوس کے ساتھ اور اس سائٹ پہ اگر دیکھیں تو ونڈو سکیوٹی گلز اور فلورنگ جو ہے وہ ٹائل کی ہے باقی جو فلور پلین ہے وہ گراؤنڈ فلور کی طرح سیم ہے ونٹیلیشن ونڈو سامنے جو ہے وہ میڈیا وال اور اوپر آپ اس کا دیکھ سکتے ہیں سیلنگ ڈیزائن تھری بیٹرومز اور رائٹ سائٹ پہ جو ہے وہ کچن کچن کی بھی آپ دیکھ سکتے ہیں گراؤنڈ فلور کی طرح کپٹس کا کلر اور ڈیزائن آلماس سیم ہے برنر انسٹال ہوا ہوئے اور اس سائٹ پہ اگر آپ دیکھیں تو واش بیسن ہے اور ساتھ میں جو ہے وہ اس کے لئے ونٹیلیشن ونڈو جو نیچے سے اوپر تک اوپن آ رہی ہے اور ساتھ میں سکیوٹی گلز ہیں یہ ہو گیا کچن اور اس کے بعد میڈیا وال یہ سامنے ٹی وی لاؤنج میں اور آپ چلتے ہیں ہم بیٹروم فرس کی طرف یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ سیم ڈیزائن ہے گراؤنڈ فلور کی طرف گراؤنڈ فلور کا جو بیٹروم فرسٹ ہے وہ بھی سیم ایسے ہی ڈیزائن ہوا ہوئے کپرز پلاس جو ہے وہ اس کا اٹھ باش لوں اس سائٹ پہ جو ہے ونٹیلیشن ونڈو اور اوپر جو ہے وہ اس کا اگزاست فین ہے سیسریس ہم دیکھ لیتے ہیں تو جو سونکس کی جو ہے وہ اسیسریس ہیں وہ انسٹال کی گئی ہیں پرائز جو ہے وہ اس کی میرے خیال سے ریزنیبل ہے دو کروڑ چھتر لاکھ کیونکہ امیڈیا ٹاون کا جو ایکچول اس ٹائم پرائز جا رہی ہے گھروں کی وہ تین کروڑ پلس ہے جی بیٹ فرسٹ یہ اس کا بیٹ سیکنڈ ٹائل ورک اور ساتھ میں اور ٹائل ورک اور ٹائل ورک ٹائل ورک اور 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 ٹائل و جی ورس یہ ہوگا اس کا سیکنڈ بات سیکنڈ بات کا سیکنڈ بات اور لاس میں جو ہے اس کا تھرڈ بیڈ روم خوبصورت کام ہوا ہے اس کے باشروں میں جی یہ ہو گیا جی لاسٹ بیڈ روم اور اس کے ساتھ تھرڈ بیڈ روم اس کے بعد چلتے ہم اپر پوشن کی طرف اور ممٹی کا میں آپ کو دکھا دیتا ہوں اوپر فلورنگ اور ڈیفرنٹ چیزیں جو بیڈی بل ہیں یہ ہو گیا جی اسٹیڈز ہونٹی کے لیے سیم وہی کلر ہے جو نیچے سے چلتا آ رہا ہے جیڈ بلیک ماربل اور رائٹ سائٹ پہ جو گریلز ہیں وہ سٹیلز کی ہیں جی چھت پہ آگے ہم چھت پہ اگر آپ دیکھیں تو فلورنگ چیپس کی ہے اور اس سائٹ پہ یہ سیرونٹ کورٹر ہے ساتھ میں جو ہے وہ اس کے اٹیچ واش لوں یہاں پہ بھی جو چھت پہ بھی جو والز پہ کمپلیٹ راک وال کا استعمال کیا گیا ٹینکی آپ دیکھ سکتے ہیں کنکریٹ کی ہے اور یہ بیک سائیڈ ہے یہ سامنے پارک کی سپیس ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں پارک بھی بن رہا ہے میڈے ٹاؤن کا بلوک اے اور سٹریٹ آورویو میں آپ کو دکھا دیتا ہوں چھت سے سکس بیڈروم کی اکوموڈیشن کے ساتھ یہ گھر اویلیبل ہے سیل کے لیے مارکیٹ میں کیش پہ اویلیبل ہے سیل پہ انسٹالمنٹ پہ اویلیبل نہیں ہے یہ سٹریٹ ہوگی چھت سے آپ کو میں نے دکھا دیا ایریا آپ دیکھ سکتے ہیں فولی ڈیویلپ ہے نیکس ویڈیو تک لیے اجازت دیجئے امید کرتا ہوں یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی پسند آئے تو لائک کیجئے گا شیئر کیجئے گا دعا میں یاد رکھیں اللہ حافظ